تو دوستو اگر آپ کا بھی پیٹی ایم پیمنٹ بینک ڈی بیٹی سے لنک ہے تو اسے آپ ڈی لنک کیسے کریں گے اور ساتھی میں اگر آپ ڈی لنک تو کر دیں گے لیکن اس کے بعد میں آپ کا دوسرا اکاؤنٹ ہے اس میں کس پرکار سے لنک کروائیں گے وہ ساری جانکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ اگر پیٹی ایم پیمنٹ بینک کے ساتھ مہا کر آپ کا ڈی بیٹی لنک ہے تو اسے کس پرکار سے ڈی لنک کریں گے اور ساتھی میں کسی دوسرے بینک میں آپ کا ڈی لنک کروانا ہے تو وہ کس پرکار سے کریں گے پوری پروسیس میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب چلور کیجئے گا تو آپ کو تو پتا ہی ہوگا کہ 15 مارچ 2014 سے پیٹی ایم پیمنٹ بینک میں کوئی بھی نیا پیمنٹ ہے وہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا آپ کو بتا ہے کہ ڈی بیٹی کے مادہم سے گورنمنٹ سے جو سارے سکولرشپ وغیرہ من نریگا کا پیمنٹ پی ایم کشان ان ساری یوزناؤں کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ سیدھا آدھار کارڈ سے آپ کی جو ڈی بیٹی لنک اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں بھیج دیا جاتا ہے تو اب اس کے سمجھے جو پیٹی ایم وہ میل بھی کر رہا ہے میل بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنا جو ڈی بیٹی ہے وہ ڈی لنک کر کے دوسرے بینک کے ساتھ میں لنک کریے تو پہلے پروسیس دیکھ لیتا ہے کس پرکار سے ڈی لنک کریں گے اس کے بعد میں آپ کو آگے کا پروسیس بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے بعد میں کوئی دوسرا بینک اکاؤنٹ ہے تو اس میں کس پرکار سے لنک کروائیں گے تو چلی پیٹی ایم پر چلتے اور دیکھتے کس پرکار سے ڈی لنک کروائیں گے دوسرا پیٹی ایم سے ڈی بیٹی ان لنک کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو پیٹی ایم پر وہ آپ کو اپن کر لینا ہے کچھ اس پرکار کا اینٹرفیس دیکھنے ملے گا اس کے بعد میں یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کا جو فوٹو لگا ہوگا اس پر آپ کو کلک کرنا ہوگا اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا نیچے سکرول کرنا ہوگا تو جیسے ہیں آپ نے اسپرکار کا ایم decrease ہوں گا عاول icx ایم پر آپ کو آنک کردے اللا ہے جیسے ہی اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے ہی اس پر آپ کو کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس پرگ不同ING interface ہوگا Welcome to help and support Stamparett تو اس کے بعد میں یہاں پر جا آپ کو私来 state account لکا واہ رہا ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں آپ پر اب یہاں پر آپ decided مجھے لیکن آپ نیچے آپ کے سامنے ایک نئے پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کا نام آجائے گا Your Personal Paytm Payment Bank Assistant تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں Issue with My Saving Account اور Issue with Direct Beneficent Transfer تو آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے Beneficent Transfer والے پر چلیے ہم اس پر کلک کریں گے تو جیسے اس پر آپ کلک کریں گے آپ سے کچھ ڈیٹیلز پوچھے گئی ہیں تو چلیے We are Please Inform You The Account جو کی ہمارا پہلے سے لنک ہے تو I want now about Direct How To Link How To De-Register Debti From My Account تو اس پر آپ کو کلک کر دینا How To Register Debti From My Account تو We Understand You To De-Register Your Paytm Payment Bank Account From Direct Beneficiary It Will To 3 Week تو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے جیسے آپ کلک کریں گے کلک کریں گے کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو چار جو آپ کی مویل کے ڈیجٹ پی نہ ہو آپ سے پوچھ جائیں گے تو چلیے یہاں سے ہم نے کلک کر دیا اس کے بعد میں آپ تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں تو جیسے ہی ویٹ کریں گے یہاں پر آ چکے ہیں تو اس کے بعد میں یہاں سے جو آپ کا پی نہ وہ پی نہ آپ کو یہاں پر ڈال دینا جیسے ہم نے ڈال دیا اس کے بعد میں یہاں سے لوگن کر لیں گے جیسے ہی لوگن کریں گے تو یہاں پر جو پیٹی ہے ڈی بیٹی لنک کا ہے جو اپشن دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پر اکاؤنٹ لنکیٹ سکسیسپولی لکھا ہوا آ رہا ہے تو اسے ہم ڈی لنک کریں گے تو اس کے بعد میں یہاں سے یہاں سے آپ نیچے دیکھیں گے نیڈ ہیلپ لکھا ہوا آ رہا اس پر آپ کو کلک کرنا ہوگا تو جیسے آپ نیڈ ہیلپ پر کلک کریں گے یہاں پر لکھیں گے تو آپ کو یہاں پر جو یس لکھا ہوا آ رہا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ یس کریں گے یہاں پر آپ کو دیکھنے مل جائے گا ڈی ریجسٹرڈ ہے وہ سکسیسپل یہاں پر ہمارا ہو چکا ہے تو دوستو اس پرکار سے آپ ایٹی ایم جو پیمنٹ بینک ہے اس میں ڈی بیٹی ڈی لنک کی ریکویشت دے سکتا ہے جیسے ہی آپ یہاں سے ریکویشت دیں گے دو سے تین دن تک آپ کو ویٹ کرنا ہے پھر آپ کا یہاں سے ڈی لنک ہو جائے گا اور جیسے ہی لنک ہو جائے تو اب آپ کو جیسے دوسرے ایکاؤنٹ میں لنک کروانا ہے تو کیسے کروائیں گے تو دیکھیں دوسرے ایکاؤنٹ میں لنک کروانے کے لیے آپ کو کوئی آن لائن پروسیس یہاں پر نہیں ہے جیسے پنجاب نیصل بینک ہے اس کا آن لائن ہے لیکن آپ دوسرے بہت سارے بینک ہیں جو آن لائن سرویس پروائیڈ نہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا آپ کو صرف بینک میں جانا ہے بینک میں جانا ہے ایک فرم فیل کرنا ہوگا آپ کو یہاں پر میں فرم ہے وہ بتا دیتا ہوں اس پرکار کا فرم ہے لنک میں ڈسکرسن میں دے دوں گا جہاں اس فرم کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور ساتھ میں اس کو فیل کر کے آپ بینک میں جمع کروا دیجئے جس بینک میں آپ اپنا فرم جمع کروائیں گے جس میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کے دو سے تین دن بعد میں آپ سٹیٹس دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کا سٹیٹس ہے پیٹی ایم بینک بینک تھاٹکی جس بھی بینک میں آپ نے جمع کروایا ہے یا آپ جسے لنک کروانا چاہتے ہیں اس بینک کا نام یہاں پر شو کرنے لگ جائے گا تو اس پرکار سے آپ ایٹی ایم بینک بینک سے لنک کریں کسی دوسرے بینک کے ساتھ میں بھی لنک کروا سکتے ہیں اس ویڈیو میں بس اتنا سائے اگر اس سے سمبنکتا آپ کا کوئی سوال ڈاؤوٹ کوئی ہے تو آپ کمنٹ کر کے جرور بات آئے تو چلے اس ویڈیو کو انہیں تمہیں ملتا ہے کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی جے ہن جے بارت